سب سے پہلے تو جو اہم نیوز ہے اسی پر بات کریں گے اب جسٹس یایا افریدی جو ہیں وہ چیف جسٹس مقرر کر دیے گئے ہیں پوری ایک پورا پورا ایک پروسیس چلا 26 فی آئینی تربیم جو ہے وہ اس کے لیے منظور کی گئی پھر کمیٹی بیٹھی یہ بتائے گا آخر میں وہ بھی ایک کریڈیبل جج ہے جسٹس منصور علی شاہ بھی ایک کریڈیبل اپرائیڈ جج سمجھے جاتے ہیں آخر میں کیا وجہ بنی کہ جسٹس منصور علی شاہ سینئر موز جج ان کو نہیں چوس کیا گیا اور جسٹس یایا افریدی پر اتفاق ہوا یہ بڑا اہم سوال ہے اور میرا خیال اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ اسی سوال کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں اب اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں لوگوں کو بہت سارا یہ آویس ہوگا ان کو ریزن کا پتہ ہوگا پاکستانی لوگ جو ہیں باشاہور ہیں ہم انکر سے یا ہم جنرلسٹ ہیں ایون وہ بہتر چیزیں سمجھتے بھی ہیں انلائز بھی کرتے ہیں لہٰذا اس میں جائے بغیر کے کیا ہوا کیسے ہوا لوگوں کو پتہ ہوگا دو چار اور چیزیں جن پر بات کرنی ضرورت ہے ایک تو اب یہ دیکھیں کہ بارہ جولائی سے پہلے وہ کہہ دینا ہے کہ کیسے یہاں پر ٹویسٹ آ فیٹ آتے ہیں میں تھوڑا اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں بارہ جولائی سے پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس ملک میں اتنی بڑی تبدیلیاں آئیں کہ ویدن ٹو مانس آپ دیکھ لیں ہم اس میں اکتوبر میں اس کی اب جولائی اگر سبتمبر درمیان میں دو مہینے گزرے ہیں کہ پاکستان میں کتنی بڑی چینجز آگئی ہیں اس وقت اگین یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو چیف جسٹس ہوں گے وہ آپ کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے سینئر ہوں گے اور یہ اس سے نیٹیز کے میڈ نیٹیز سے یہ چیز وہ چلی آ رہے ہیں یہ بینظیر بھٹوس حکومت میں جو فیصل آیا تھا چیف جسٹس ہی نہیں وزیراعظم وغیرہ یا اس کے صدر کی جو بھی تھی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنے بڑے اس کے عرصے کے بعد کہ آپ نے اس کو پورے سٹرکچر کو چینج کیا اب اس کے چینج کے پیچھے کیا وجوات تھیں حکومت کے ذہن میں یہ اچانک یہ کیا چیز ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ یا یا فریدی صاحب کا کہیں دور دور تک نام ہی نہیں تھا یہ جولائی تک کوئی سوچ میں نہیں تھا جولائی کو چھوڑیں ابھی دو دین ہفتے پہلے تک کوئی نہیں سوچ سکتا تھا ایمین ایک ہفتہ پہلے بھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ آپ کے یا یا فریدی صاحب آئیں اب اس میں فیٹ ان چانس کی ذرا دیکھیں کسمت جو ہے کیا وہ اپنے رول پلے کر رہی ہوتی ہے کہ جو لوگ موسٹ سینئر تھے اب اس میں جاز الہیسن صاحب تھے وہ اسطیفہ دے گئے تھے اگر آپ کو یاد ان کو ہونا چاہیے تھا سینئر وہ تھے پھر منصور علی شاہ صاحب پھر منیب صاحب پھر چوتھی جگہ پہ آپ کے جسٹس یا یا فریدی صاحب آپ فیٹ ان چانس دیکھیں کہ چیزیں کیسے آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ کیسے آپ کو ملتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض افہ کے آپ اپنے پاس بیٹھیں اگر جو چیزیں آپ کے قسمت میں ہونی ہیں وہ آپ کو ملنی ہیں بعض لوگ اس پہ ریشنل بنیادوں پہ اس پہ نہیں یقین کرتے وہ فیٹ ان چانس پہ نہیں جاتے وہ ایفرٹس پہ ان پہ بلیو رکھتے ہیں یا کولیفیکیشن پہ قبلیات پہ لیکن یہ جسٹس افریدی صاحب والا جو کیس ہے یہ ایک کلاسک کیس ہے فیٹ ان چانس کا کہ ان سے اوپر تین ہی چار ججز سے اجاز علی حسن صاحب حصیفہ دے کر گئے پھر جیسے آپ نے منصور صاحب کا کہا پھر اس کے بعد یہ منیب صاحب چوتھی جگہ سے اٹھ کے ان کو چیف جسٹس بن گئے ہیں سو ایک چیز تو یہ ہے کہ جو ہم یہاں پہ کہتے ہیں سم ٹائم جو آپ کو ملنی ہے چیز وہ آپ کو ملنی ہے آپ کو اس کے لئے ساشن کرنے کی لابین کرنے کی میٹنز کرنے کی کسی سے خفیہ طور پہ جا کے برکے پردے پہنے لوگ کرتے ہیں عمومی طور پر ملنے کی کوئی ضرورت نہیں یا یہ فریدی صاحب نے کوئی ایسا کام نہیں کیا نہ وہ کسی لابی کا ایسا بنے نہ کسی پولیٹیکل پارٹنیز نے سپورٹ کیا نہ کوئی سوشل میڈیا میں وہ ڈسکشن ہو رہی تھی نہ یوٹیوبر جو ہیں ان کو چڑھا بڑا کر وہ آرام سے وہ گھوڑ سواری کر رہے تھے وہ سنے ان کی ہاں بھی ہے گھوڑ سواری کرنا وہ تین دن وہ کرتے ہیں آرام سے اور نہ وہ ٹی وی دیکھتے ہیں نہ ہمارے چینل یہ تو سب سے بڑی بلیس چیز ہے زیادہ زیادہ وہ میں ان کو نصر جویز صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید وہ اخبار وغیرہ انگلیس کا کوئی پڑھتے ہیں so he's a very classic انگلیس style judge جو ہم سنتے تھے فلموں میں دیکھتے تھے انگلیس style judge انگلیس style judge ہیں ان کا لگتا بھی ہے اور ان کا براٹا بھی ہے ان کی گرومنگ بھی ہے ایسی ہے جسٹس صاحب کی so ایک تو چیز یہ ہے دوسری یہ ہے جن لوگوں نے مطلب لابینگ کی اور ہوئی ہے مطلب ہے اس میں دونوں سائٹ سے ہم کہہ سکتے ہیں تو ان کو تو ہاتھ میں کوئی چیزیں نہیں ہیں یا اے سچ پرابلم کہاں سے ان میں میرا کھالے arise ہوا ہے وہ ہوا سارا بارہ جولائی کی جو آپ کی judge ججمنٹ ابھی ہمارے میں اس پہ بارہ جولائی پہ آتا ہوں میرے ہمارے دوست میجر آمر صاحب بڑے مشہور زمانہ وہ رہے ہیں سپائی مطلب ماسٹر تو میں نہیں کہوں گا بٹ ان کے بہت سارے ان کے کریڈٹ پہ کارنامے ہیں ان سے میری فون پہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا جو اس صورتحال پہ پورا اترتا ہے انہوں نے جناب کہ نواب کالا باغ نے ان کے بارے میں کہا تھا نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب کے بارے میں کہ جس شاہ سزدان سے یہ ہاتھ ملا لیتے ہیں اس کے بعد اقتدار ان سے میلو دور ہو جاتا ہے آج کھل انہوں نے کہا یہ پی ٹی اے کا شروع ہے پی ٹی اے بھی جس جرنل اور جاج کے پیچھے کھڑی ہو جائے وہ بیچارہ بھی اپنے عہدے پہ نہیں رہتا نہیں رہتا ہی وز ریفرنگ ٹو جنرل فیض اور باقی ابھی یہ مجودہ سپریم کورٹ میں دیکھ رہے ہیں سو کچھ کچھ پی ٹی اے کو بھی دیکھ رہا چاہیے ہیں کہ جین لوگوں کے اچھا جین کے یہ خلاف تھے وہ سارے کے سارے عہدوں میں پہنچے ہیں مثلا پہ یہ ان کے جنرل آسم منیر صاحب کے خلاف تھے وہ آرمی چیف لگ گئے یہ جنرل فیض عیسی صاحب کے خلاف تھے وہ جناب آپ کے چیف جاج لگ گئے سو ان کو تھوڑی سی سٹیٹیجی اپنی بدلنی چاہیے تھے کہ بھائی صاحب ہمیں تھوڑا سا اس پوری کنٹو ورسی سے دور رہنا چاہیے کون جرنل لگ رہا ہے کون جاج لگ رہا ہے ہمیں سائیڈز نہیں لینے چاہیے لیکن وہ ہر جگہ پہ یہ پارٹی بنے ہیں یہ پارٹی تو دا پرسیڈنگ بنی ہے پی ٹی وہ جرنلز کے وقت یا آپ کے ججز کے وقت اور دونوں دفعہ انہوں نے بیٹھ کے ایسے لوگوں کا اپنا مخالف بنا لیا جس کی ضرورت نہیں تھی جس کی مطلب ہے اب گار آپ اس طریقے سے دیکھیں عمران خان صاحب کا مسئلہ کس سے تھا تھوڑا سے اس کے کر بیک گرونڈ میں جائے عمران خان صاحب کا پرولم تھا جنرل باجوہ صاحب سے کہ انہوں نے آپ کو رجیم چینج کیا اس وقت جنرل آسم صاحب دور تک نہیں تھے نہ وہ ڈی جی آئی ایس ای تھے نہ ڈی جی ایم ای تھے نہ ڈی جی اپریشن تھے نہ وہ جی ایش کیو میں پوزیشن کوئی ان کی ان کی ہوتی ہے نا امپورٹنٹ وہ ہولڈ کر کے بیٹھے تھے وہ بن رہے ہیں نہیں بنے آپ کا پرولم ان کے ساتھ ہے نیا آرمی چیف بننے والے آپ نے لانگ مارچیں شروع کر دیں فردہ سیکف جنرل فیض کجنا فیض کو بنائیں گے اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے فیوچر کا آرمی چیف تھا اس کو اپنے خلاف کار لیا وہ بھی انسان ہمیں گوش پوز کے انسان ہیں نا ہم یہ توقع رکھیں ان سے یہ یہ جنرل آسم منیر صاحب سے یا یہ چیف جس سے قاضی فیضی صاحب سے کہ ان کو ریشنل رہنا چاہیے ان کو نیوٹرل رہنا چاہیے ان کو انڈیپیننٹ رہنا چاہیے ان کو ان کو یہاں پہ سوشل میڈیا پہ جو گالی گلوچ ہو رہی ہے جو ٹرینڈ چال رہے ہیں جو آپ کے بارے میں کہا ہے آپ نے اسے ایفیکٹ نہیں ہونا یہ یہ پاسیبال ہیمنی پاسیبال نہیں ہے کہ روز کسی کو چوبیس گھنٹے اگر آپ اس کے بارے میں کتبرہ پڑھیں گے وہ ایفیکٹ ہوگا وہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ایفیکٹ نہیں ہو رہا تھا تو وہ پھر میرا نہیں خیال ہے وہ سچ بول رہے ہیں ہم انسانے ہوتے ہیں تو آپ نے وہ کارویاں کی پھر اس وقت قاضی صاحب لگنے لگے اس وقت پرابلم ہوئے ان کو بھی اپنا مخالف کر لیا آج میں نے جو اچھی چیز سنی ہے آفٹر لانگ ٹائم وہ میں نے دو چیزیں سنی ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ وہ اب کتنے دن تک پیٹے والے جو ہیں اس کو برداشت کریں گے ایک سلمان اکنم راجل صاحب کا میں نے کلپ سنا ہے ایک عمر عیوب صاحب کا بڑی انہوں نے سین اور اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے یہ کہا عمر عیوب صاحب سے پوچھا گیا جب نئے چیف جسٹس صاحب کی انہوں نے اگناب وہ جائج صاحب ہیں مقرر ہو گئے ہم ان کے سامنے جائیں گے اپنا کیس پیش کریں گے اپنا کیس پیش کریں گے اپنا کیس پیش کریں گے عمر عیوب خان صاحب کہ ہم آتے ہی سینگھوں پہ نہیں اٹھانا جیسے آتا تھا ہے پی ٹی اے جو وہ بندہ نہیں آیا ہے اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہمارا مخالف ہے وہی والی بات جو جاری پوچھنے کی تھی نائن الیون کے بعد انہوں نے کہا تھا وہی پلیسی پی ٹی اے نے یہاں رکھی ہوئے میڈیا میں بھی رکھی ہوئے انہوں نے سوشل سرکل میں بھی رکھی ہوئے انہوں نے یہاں جوڈیشری میں بھی رکھی ہوئی آرمی میں بھی رکھی ہوئے کہ کوئی صحافی ہے کالم نگار ہے انکر ہے یوٹیوبر ہے سوشل انفلنسر ہے یا جج ہے یا جرنل ہے یا تو ہمارے ساتھ ہے یا ہمارا دشمر ہے درمیانی راستہ انہوں نے کسی کے لئے نہیں چھوڑا سو آج ایک انہوں نے اچھا بیان دیا دوسرے سلمان اکران راجہ صاحب نے اچھی بات کی ان سے کسی نے سوال پوچھا وہ جی دھرنا دھرنا اور پروٹیسٹ کے اگینسٹ انہوں نے بات کی انہوں نے کہا بھائی سب بس کر دیں روزانہ کی بنیادوں پر آپ یہ مطلب غیرت اور آپ نے مطلب اپنے بنا لیں غیرت بغیرہ انہوں نے کہا نوجوانوں کو نکالتے ہیں وہ پھر بچارے اندر چلے جاتے ہیں اور ابھی تک تو وہ پچھلے پروٹیسٹ والے بھی جو ہیں وہ ریحانی ہو پائے ہیں انہوں نے یہ بات کی انہوں نے کہا جو لوگ یہ دھرنے کروار ہیں وہ بیسکلی ہر دفعہ آتے ہیں اور پندرہ سو دو ہزار بندہ گرفتار کر کے چلے جاتے ہیں سو ہمارا ورکر بچارہ غریب ہے کوئی مزدوری والا ہے کوئی دیاری دار ہے اس کی فیملیز ہیں آپ اسی کام پر لگے ہوگے ہر پندرہ دن بعد دھرنا دینا ہے ڈیچ اوک آنا ہے بچاروں نے مارکٹ کھانی ہے گرفتاریں دینی ہیں پھر ان کے گھر والے زلیل ہوں گے آپ نئے پندرہ سو اور پکڑ لے آتے ہیں کہ آئیں جی چلیں سو انہوں نے بڑی اچھی بات کہ اگر حکومت کے رپریشنز ہے سٹیٹ ہمارا سے زیادتی کہہ رہے تو ہمیں کسی سٹیٹیجی کے ساتھ کسی پلیسی کے ساتھ یہ چلنا چاہیے بہرحال آج کا لطیفہ تو وہی ہے جو میجرامر صاحب نے کہا ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا نواب زادہ ہاتھ ملا آلے وہ بھی پاور میں نہیں آسکتا تو انہوں نے کہا جنا پی ٹی ایک اپ ہی وہی صاحب ہے جس کے ساتھ یہ کھڑی ہو جانا وہ بیچارہ ہو تو اچھا خاصا جاب ہی رہا ہوتا ہے تو اس کو ریوارس لگ جاتے ہیں اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ عدلیہ میں ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیوائیڈ کی بات ہو رہی تھی ہوتی ہے اور ایک ڈیوائیڈ نظر آتا ہے جب جسٹس کازی فائز عیسہ صاحب کی اپوائنمنٹ ہونے والی تھی یا آفریدی یہ کر پائیں گے is he the best choice کہ وہ یہ ڈیوائیڈ یہ تقسیم جو ہے وہ ختم کر سکے very important question میرا خیال اس وقت اس پہ سب کو سوچنا جائے دو چیز ہیں ایک تو میرا نہیں خیال کہ یہ کسی کے ذہن میں تھا کہ یہ کازی فائز عیسہ صاحب بن رہے ہیں چیف جسٹس اور یہ ڈیوائیڈ ختم کریں at least not in my mind اور میرا خیال بہت سار لوگ میرے سے بات کے ساتھ وہ کریں گے کیونکہ کازی صاحب کا جو بھی تھا کازی صاحب کی بھی کسی کے ساتھ نہیں بند سکی بنچ میں for whatever reason کازی صاحب ٹھیک تھے یا وہ غلط تھے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہر چیف جسٹس کے ساتھ کازی فائز عیسہ صاحب کو بھی پرابلم رہا ہے ان کا کازی ان کا عاصف سعید خوصہ صاحب کے ساتھ مسئلہ رہا ان کا جناب اس سے پہلے ہم نے دیکھا گلزار صاحب کے اس میں پرابلم رہا جا وہ چیف جسٹس تھے لیکن زیادہ یہاں سے شروع عاصف سعید خوصہ صاحب سے پھر ہم نے دیکھا ساکر مصار صاحب کے ساتھ رہا عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ رہا یہاں تک رہا ان کی لیٹر بازی چل دی یہاں تک رہا کہ ان کے فیلو ججز نے چیف جسٹس نے ان کے خلاف ایک بینچ بنا کے فیصلہ دے دیا کہ آپ عمران خان صاحب کا کیس نہیں سن سکتے جو کہ بڑی زیادتی تھی یوں تنخواہ لے رہے ہیں کہ آپ نے ان کو بٹھا دے جو میرا خیال ہے یہ غلط ان کی چیز تھی کہ یہ جاج صاحب جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے کیس نہیں سن سکتے کرنے والے کاؤن تھے عمر عطا بندیال صاحب ہیں ساکب صاحب ہیں فلان فلان فیلو ججز نے فیصلہ دے گئے that was very unique in judicial history so وہ ایک درار مجود تھی so یہ کہنا کہ ان کی مطلب انہوں نے آکے اس بریج کو ختم کرنا تو نہیں ہو سکتا لیکن جو اچھی چیزیں کی ہیں یہ قاضی فیضی صاحب نے حالانکہ میں ان کا بڑا بعض معاملات critical بھی رہا ہوں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جو پہلے والے ججز تھے وہ فل بینج وہ فل کورٹ سے ڈرتے تھے after very very میں very very کا جان بوئی لانگ ٹائم کوئی chief justice آیا جو فل بینج سے نہیں ڈرا دو چر چیزیں انہوں نے اچھی کی ہیں ایک انہوں نے آتے ہی یہ فل کورٹ بنا رہا شروع کر دے کہ سارے ججز کی رہ آنا چاہیے عمرہ طاب بندیال صاحب نے کبھی جرات نہیں کی کئی دفعہ کہا گیا ساکر بنیسار صاحب ڈرتے تھے اور ججز ڈرتے تھے تین کا بینج بنا دیا خود بیٹھ گئے دو انہوں نے اپنے ہمکھیال بیٹھا دیے اور پھر اس کے بعد جو بھی چاند ماری ہے شروع ہو جو انہوں نے نہیں کیا انہوں نے فائیو کے بینجز بنایا انہوں نے مدھا اس کا تیرہ بنایا ہے پندرہ سولہ سترہ انہوں نے فل کوٹ کے انہوں نے لیے اب تیرہ والا فیصلہ جو جلائی والا ہے بارہ والا وومن سیٹ والا جس پہ سارا مسئلہ شروع ہوا ہے جس پہ میرا خیال ہے بہت سارے انہوں پہ وہ آ رہے تھے جسٹس منصور صاحب پہ کے اپنی اس قریض سے بہر نکل کے انہوں نے چیزیں کی ہیں جو عمرہ طاب بندیال نے یہ پنجاب کے کیس میں کی تھی جب بیس انہوں نے ایم پیس کو روک دیا تھا یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کہتے ہیں ہم نے ضمیر کے مطابق کی ہیں لیکن اب کیا کریں آپ کا ضمیر اپنا ہے میرا اپنا ہے جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اپنے پھر تو پچیس کروڑ لوگوں کو ضمیر کو کیسے آپ